موسیقی گلگت جیسی ہوتل میں سائیکلوجیکل فرسٹ ایٹ ٹریننگ فور ولینٹیز کا انقاط 6 جولائی 2021 کو کیا گیا ٹریننگ میں تقریباً 80 سے زائد پارٹسپینٹس نے شرگت کی اس ٹریننگ کا مقصد حلال اہمار گلگت بلدستان فرسٹ ایٹ اسپونس کورڈنیٹر ارمان شاہ صاحب نے کوویٹ 19 کی حوالے سے گلگت شہر میں جن جن گھروں میں مسئلے مسائل پائے جاتے ہیں ان مسائل کو ڈون کر فائن اوٹ کرنا اس ٹریننگ کا بنیادی مقصد ہے مزید اس ٹریننگ کی حوالے سے پروونچل کورڈنیٹر نے جو بتایا آئیے ہم اسی سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یہاں پہ جیسی ہوتل گلگت میں موجود ہیں یہاں پہ سائیکولوجیکل فسٹ ایٹ ٹریننگ پچھلے دو دنوں سے جاری ہے سکس ٹو نائن جولائی یہاں پہ سائیکولوجیکل فسٹ ایٹ ٹریننگ جاری ہے یہاں پہ ہمارے جو پروونچل کورڈنیٹر ہے ارمان شاہ صاحب یہ اس ٹریننگ کو لیڈ کر رہے ہیں تو آج ہم ان کے پاس آئے ہیں اس کی میں سب سب پہلے انٹرودیکشن کرواتا چلو یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں پچھلے چار پانچ سالوں سے ہم پی ایس ایس کے ساتھ ہمارا افلیشن دا ہے تو ہم اس کو اپنا ٹیچر بھی مانتے ہیں اور اپنا کوڈنیٹر بھی مانتے ہیں تو آج جو یہ ٹریننگ انعقاد کرانے کا مقصد ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ٹریننگ ہے فسٹ ایٹ سائیکولوجیکل فسٹ ایٹ ٹریننگ اس کے حوالے سے ہم جو ہمارے پروونچل کورڈنیٹر ہے ارمان شاہ صاحب فسٹ ایٹ سپونس کے اس سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ٹریننگ انعقاد کرنے کا مقصد کیا ہے تو آئیے ہم جانتے ہیں ارمان شاہ صاحب سے کہ اس ٹریننگ کے حوالے سے جو بھی مقاصد ہیں گلگت سٹی کے حوالے سے جو آنے والا ان کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے یہ ٹریننگ انہوں نے لارچ کیا ہے تو آئیے ہم ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب محصور صاحب بہت شیف ہیں اور ہی جو مینجر ہیں چینل جی بیٹو ڈیوز بردستان کے جیسا کہ آپ نے سوال کیا یہ سائیکل سائیکولوجکل فرسٹ ایٹری ہم نے ارنج کروائی ہے والنٹیرز کو مقصد بسکر یہ ہے جو آج کل پچھلے 2019 سے آن ورڈ جو ایک پینڈیمک سیچویشن چل رہی ہے کرونا وارس کے حوالے سے کوئی ڈینٹین جیسے کہتے ہیں ہم اس حوالے سے تو اس کے بہت کبولے دنیا میں اور سبیشلی پاکستان کے اوروڈی کل پاکستان کے جیس کی سوشلی اکدام ایٹری بہت اس کی ایفیکٹس پڑے ہیں آلٹیمیٹلی ہم ان وولنٹیرز کو اسی اٹرین کر رہے ہیں کی ان وولنٹیرز میں جا کے فیڈ میں ایسے لوگوں کو ایڈنٹیفائی کرنا ہے اپنے ایریاں میں جن جو ڈائریکٹلی اس کرونا وارس سے یا کوویڈ نائنٹین سے متاثر ہو رہے ہیں اس کے اعلاوہ پھر کچھ ایسے لوگوں بھی ہوں گے جن کے روزگار کا مسئلہ پر شاہی ہو یا سوشل کوئی ساتھ کوئی پرابلم پیش آئے ہو یا سائپورجکل کوئی پرابلم پیش آئے ہو جب ایرکی کے اندر تو ان کو یہ لوگ جا کے فائنڈ آٹ کر لیں گے دھوڑ لیں گے اور اسی ٹرینی میں ہم ان کو یہ چیزیں سکھائی ہیں کہ انہوں نے جب اس طرح سے فائنڈ آٹ کرتے ہیں دھوڑ دیتے ہیں تو وہاں جا کے ان کیشوائٹنز کے ساتھ ان متاثرہ لوگوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے ان کی جو بیسک نیرز ہیں ان کو کیسے فائنڈ آٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو پرابلم جو آڈنٹیفائی ہو چکی ہوگی ان سے ان کو کیسے سورٹ آٹ کرنا ہے ان کو کیسے حل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق ان کی تاثرہ لوگوں کو کہاں دکھ پہنچانا ہے آگر ان کو روپیٹر پہنچانے کے ضرورت ہے سائکیلسٹر پہنچانے کے ضرورت ہے تو دائرہ ہم ان کے لئے ہلپ آٹ کرنے کے چیزوں کی ضرورت پڑی ہے ان کو کوئی کونٹیکٹ کروانا ہے تو اس طرح سے کام کریں گے جو ہمارے بارٹیوز ہیں ہر بارٹیوز کو ایک پیس پانچ سلسلے گھروں تک جانا ہوگا تو ہم امید کرتے ہیں یہ چھے جلائے سے ہمارا ترینک سٹار ہو چکا تھا آج آٹھ دنائے اور آج تیسٹا سیشن ہیں آج تک سوڈی پارٹیوز جو ہمارے بارٹیوز میں سے وہ اچھا لٹین ہو جائیں گے اور کل ہمارا بارٹیوز سشن ہوگا کل کے بعد انشاءاللہ ہم ان کو ناس جوائد کریں گے پھر یہ بارٹیوز جا کے اپنے اپنے ریال میں پانچ سے چھے ایسے گھروں کو گھونتیں گے پانڈ اوٹ دیں گے جہاں پہ کوویڈ مائنٹی کے حوالے سے کوئی تاثر ہوئے ہو جی مصروف صاحب جی یہ تھے ارمان شاہ صاحب ایک میں اور ارمان شاہ ارمان صاحب سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا صاحب یہ جو پوجیکٹ ہے یہ صرف گلگت لیول پہ ہے کہ نہیں اس کو گلگت بلدستان لیول پہ آپ لوگ آگے لے کے جائیں گے اس حوالے سے بھی آپ ہمیں انفارم کریں آپ نے ان پڑے کیا نہیں آپ نے اپنی کوئی تاثر ہوں میں اسی اپنیمنٹیشن ہوں جب یہ پڑچک کے اندر سکسر ہو گا ہماری والانٹیئر کرتا ہوں سے انچاللہ ہم کوشش کریں گے اس پروجیکٹ کو اس طرح کی ایک بلکستان کے دوسرے ڈسٹرکس تک میرے ایک چند جانے کی کوشش ضرور کریں گے لیکن ڈیپینٹ یہ کرتا ہے کہ یہ جو بیسک کوارڈنٹ ہے یا پارک کوارڈنٹ ہے یہ اس حد تک سکس سکر رہتا ہے اور اس میں ہماری وارڈنٹری کتنی ہمارے آپریشن ہوتی ہے داؤ نہ ہوتی ہے یہ بیس کرے گا جی یہ تھے پروبنچیل کوارڈنیٹر ارمان سر یہ ہمیں اس ٹریننگ کے حوالے سے جو ٹریننگ کے مقاصد ہیں اس کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو ٹریننگ ہے یہ چاہت انہوں کی ٹریننگ ہے اور یہ صرف اس وقت گلکت سٹی لیول پہ یہ ٹریننگ یہاں پہ ہو رہی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے اگر پروبنچیل ہیڈ پورٹر سے جو بھی ہمیں نوٹکیشن ملتا ہے تو اس ٹریننگ کو ہم انشاءاللہ پورے گلکت بدفستان تک پھیلائیں گے اور اس کا مقصد انہوں نے یہ بتایا کہ جو کوویڈ پیورنگ کوویڈ نائنٹین میں جو 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 گھر جن جن گھروں میں جو لوگ ایفیکٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے یہ جو پارٹی سپینٹس ہیں وہ لوگ جا کے ان کے جو ایشیوز ہیں ان کو فائنڈ اوٹ کریں گے اور اس ایشیوز کو پھر وہ لاکھیں پروبنچیل ہیڈ پورٹر ان کے ایشیوز کو بتائیں گے کہ یہ یہ ایشیوز کوویڈ نائنٹین میں انہوں نے فیس کیا ہوا ہے تو یہ تھے ارمان شاہ صاحب تو صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا یہ ہمارے لئے بائی سے فکر ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ جی آزیاں ہنہ ہم موجود ہیں جی سی ہوتل میں یہاں پر ہمارے ساتھ جو سائیکولوجیکل فس FürshtEND اسے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس ٹریننگ کے حوالے سے جو سائیکولوجیکل فرسٹیف ٹریننگ ہے اس کے حوالے سے آپ نے کیا سکھا تو آئیے ہم اسے جانتے ہیں اس کا نام میں اس کا اٹھوڑکشن کروانا جاہوں گا کہ یہ ایک کراکروم انٹرمیشنل یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ ہے اور محمد پربیس اس کا نام ہے تو آئیے ہم اسے جانتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے حوالے سے اس نے کیا کچھ سکھا اس کا محمد پربیس کو انہیں ہمیں موقع فرام کیا ہمیں ٹریننگ کے لئے آج کی جو ٹریننگ ہے وہ سائیکولوجیکل فرسٹیف کے حوالے سے اس حوالے سے ہمیں پہلے نہیں پتاتا کیا سائیکولوجیکل فرسٹیف ہوتی کیا ہے تو آج ہاں پہ ٹریننگ ہے جب ہم آئے تو ہم پتا چلا کیا ہے جو ہے سائیکولوجیکل فرسٹیف ٹرین تو وہ یہ چیز ہوتی ہے ہم کسی بھی سٹریس میں ہوتا ہے اس کو ہم سٹریسے دال بے ہو رہے ہیں تو الحمدللہ اب تک ہم نے جو ہے اتنا سکتا ہے کہ ہم پھر میں جا کے یہ چیزیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کسی بھی جو ہے کو پتا ہے کوویڈ نائی فرسٹیف کا درہ سیزن زالتا ہے تو اس کے حالے سے ہم جا کے پھر میں یہ جو سائیکولوجیکل فرسٹیف ہیں ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے اس سٹریس پر سیسویشن سے ہم کم کل سکتے ہیں تو ہوتی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے وانس اگین میں جو ہے ایک پیسن پاکستان کا جو ہے جو پیادہ کرنا چاہوں گا ہم کیوں مسئول سکتے ہیں اچھی ناظرین یہ تھے محمد بربیس بھائی جو کہ بتا رہے تھے کہ اس ٹریننگ کے حالے سے کہ یہ لوگ یہاں پہ جو کچھ انہوں نے سکھا وہ یہ لوگ جا کے بیٹ پہ انشاءاللہ فین پہ جاگی کے لوگ کوئی اپلائی کریں گے جی